اسلام علیکم دوستو and welcome to Heather Info دوستو اکثر آپ سے یا آپ کے کسی جاننے والے سے کئی چھوٹی گلتیاں ضرور ہوئی ہوں گی جیسا کہ آپ کہیں جا رہے ہوں اور راستہ بھول جائیں یا پھر ایسی ہی کئی اور گلتیاں دوستو ان گلتیوں کا اس وقت تو کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا لیکن اکثر آگے جا کر ان گلتیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ میں کی گئی پانچ ایسی ہی گلتیوں کے بارے میں بات کریں گے جو بظاہر تو چھوٹی تھی لیکن ان کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی جان چلی گئی اور جنگ عظیم اول اور دویں بھی شروع ہوئی دوستو یہ سب جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں پانچوے نمبر پر آتی ہے والٹی رپیر آف بوئنگ سیون فور سیون جپان بارہ انگز 1985 کو جپنیز ائر لائن کی فلائٹ نمبر 123 کو ٹوکیو کے ہینڈے ائر پورٹ سے اوساکہ انٹرنیشنل ائر پورٹ پر جانا تھا اس پلین کے ٹیک آف کے بارہ منٹ بعد ہی اس کا پریشر بلک ہیڈ دھماکے سے کھول گیا جس کے نتیجے میں ہوا پریشر کے ساتھ پلین میں داخل ہوئی اور اس کا توازن بگڑ گیا لیکن پھر بھی پائلٹس نے اس پلین کو تقریبا 32 منٹر تک ہوا میں رکھا پر بدقسمتی سے یہ پلین ٹاکہ ماغرہ کے پہاڑی سلسلے میں کریش ہو کر تباہ ہو گیا اس میں 509 پیسنجرز میں سے صرف چار لوگ ہی بچ سکے اور اس حادثے میں سارے کریو میمبرز نے اپنی جان گوا دی جب اس حادثے کی انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا حادثے سے سات سال پہلے 1978 میں اس پلین کے ساتھ تیل سٹرائک کا حادثہ ہوا تھا جس نے اس پلین کے پریشر بلک ہیڈ کو کاپٹ ڈیمیج کیا تھا اور جب مرمت کی گئی تو ٹیکنیشنز نے مرمت کرنے کا اپروڈ میتھرڈ استعمال نہ کیا اور ناکست طریقے سے ہی کی گئی مرمت کی وجہ سے اس پلین کی میٹل ریزیسٹنس کم ہو گئی تھی دوستو اس ایک چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے پانچ سو بیس لوگوں کی جان چلی گئی چوتھے نمبر پر آتی ہے ناٹ کیلنگا جرمن سولجر دوستو 1938 میں جنگ ازیم اول کے بریٹی شیرو ہنری ٹیڈن کو بریٹین پرائیم نیسٹر نیوائل چیمبرلین نے کال کی پرائیم نیسٹر اس وقت جرمنی سے ایک نکام دورہ کر کے واپس آئے تھے جس میں انہوں نے ایڈال فیٹلر کو جنگ نہ کرنے پر امادہ کرنا تھا جرمنی میں چیمبرلین کو بیویریا لے جایا گیا اور وہاں ان کو مشہور پینٹنگ دا مینن کروس روڈز دکھائی گئی اس پینٹنگ میں دکھایا جا رہا تھا کہ ایک سپاہی نے یہ پرے انیس سو چودہ کی جنگ میں ایک زخمی کامریڈ کو اپنی کمر پر اٹھایا ہوا ہے اور یہ سپاہی ہنری ٹیڈے تھا فون پر بات کرتے ہوئے چیمبرلین نے ٹیڈے کو بتایا کہ ہٹلر تمہیں جنگ میں اب اس کی جان بچانے والا مانتا ہے کیونکہ ہٹلر کے مطابق 28 ستمبر 1918 کو ہنری ٹیڈے جب فرانسیسی گاؤں کے پاس جنگ لڑ رہا تھا تو اس نے ایک جرمن سولجر کو گولی مار دی اور ٹیڈے نے اس کو ختم کرنے کی بجائے اسے جانے دیا اور وہ 29 سالہ سولجر اور کوئی نہیں بلکہ ہٹلر تھا وہی ہٹلر جس کی وجہ سے جنگ زیم دوئیم شروع ہوئی اور کروڑوں لوگوں کی جان گئی تیسرے نمبر پر آتا ہے فور پیسٹ 1958 میں چائنہ کے حکمران ماؤزیڈونگ نے ایک کمپین پور پیسٹ کے نام سے شروع کی جس میں مچھر چوہے مکھیاں اور چڑیاں شامل تھیں اور اس میں سب سے زیادہ چڑیاں کو ٹرگٹ کیا گیا کیونکہ وہ فصل کے بیج کھا کر ان فصلوں کو تباہ کرتی تھی لوگوں نے اس کے گھونسلے تباہ کرنا شروع کر دیئے ان کا شکار کیا اور ان کے انڈے توڑ دیئے اور ہر جگہ پورٹس اور پین بجا کر شور کر دیا جس کی وجہ سے ان چڑیوں نے آرام نہیں کیا اور تھکاوٹ کے نتیجے میں 22 کروڑ چڑیاں مالی گئی لیکن جو چائنیز حکمران سمجھ نہ سکے وہ یہ تھا کہ یہ چڑیاں فصل کے دانے کھانے کے ساتھ ساتھ ان کیڑوں کو بھی کھاتی تھی جو فصل کو نقصان پہنچ جاتے تھے اور چڑیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ان کیڑوں نے فصلوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا اور چاول کی پیداوار میں بے حد کمی آئی چڑیاں نہ ہونے کی وجہ سے ٹڈی دل میں بھی اضافہ ہوا اور انہوں نے بھی پوری کی پوری فصلیں تباہ کر دی اس سب کے نتیجے میں چائنہ میں کہت آ گیا جس کو ڈا گریٹ چائنیز فیمین بھی کہا جاتا ہے جو کہ 1969 سے 1961 تک رہا اور اس کے نتیجے میں پندرہ سے پچپن کروڑ لوگ اپنی جان گواں بیٹھے دوسرے نمبر پر آتی ہے ریجیکٹنگ گوگل انجن گوگل ڈیری پیج اور سرجے برین نے 1996 میں بنایا جب وہ سٹینفورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ دی کے سٹوڈنٹس تھے شروع میں انہوں نے اس کا نام بلیک رب رکھا جو کے بعد میں گوگل کر دیا گیا 1999 میں پیج اور برین ایکسائٹ کمپنی کے سی ای او کے پاس یہ سرچ انجن سیل کرنے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے یہ سرچ انجن ایک ملین ڈالر کا بیچنے کا فیصلہ کیا لیکن بیل جو کہ اس کمپنی کے سی ای او تھے یہ آفر ریجیکٹ کر دی پھر انہوں نے یہ سرچ انجن سات لاکھ پچاس ہزار سیل کرنے کا فیصلہ کیا لیکن بیل نے پھر بھی یہ آفر ریجیکٹ کر دی اور اگر بیل نے یہ آفر اس وقت ایکسیپٹ کی ہوتی تو وہ آج ایک ہزار تین بلین ڈالر کی کمپنی کے مالک ہوتے پہلے نمبر پر آتی ہے دارونگ ٹرن آرچی ڈیوک فرینز فریڈیننڈ جو کہ آسرو سلطنت کا وارث تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ 1914 میں بوسنیاں گھومنے آیا اور اسی وقت سربین نزاد بوسنیاں ٹروریسٹ راستے میں اس کا انتظار کر رہے تھے جب ان میں سے ایک ٹروریسٹ کو موقع ملا تو اس نے ان پر گرنیڈ بھینک دیا اس حملے میں آرچی ڈیوک اور اس کی بیوی تو بچ گئے لیکن کئی لوگ زخمی ہو گئے جب آرچی ڈیوک ٹاؤن ہال پہنچا تو اس نے زخمیوں کی اتماد داری کے لیے ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا ہسپتال جاتے ہوئے راستے میں ڈرائیور نے گلتی سے ایک رونگ ٹرنگ لیا اور جب اس نے گاڑی کو ریورس کیا تو گاڑی اتفاق کر انیس سالہ گیوائل پرنسپ کے سامنے صرف پانچ فوٹ کی دوری پر رک گئی پرنسپ نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس نے دو گولیاں چلا کر آرچی ڈیوک اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا ان کی موت سے کئی واقعے پیش آئے آسٹرو ہنگری ایمپائر نے سربیا پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا جس میں روس نے سربیا کا ساتھ دیا فرانس اور جرمنی نے آسٹرو ہنگری ایمپائر کا ساتھ دینے کا اعلان کیا شروع میں برطانیہ ان سب سے دور رہا لیکن جب برطانیہ کو پتا لگا کہ اس سب میں جرمنی فرانس اور بیلیم میں حملہ کرنے کی سوچ رہا ہے تو برطانیہ نے بھی فرانس اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کا فیصلہ کیا اور صرف ایک گرائیور کی گلتی سے جنگ عظیم اول شروع ہو گئی آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکے سب سے پہلے